سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ اے ڈی سمرو یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ روزک کی حالت میں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی روزک کی حالت میں غسل کیسے کریں بہت ہی عام بات پوچھی ہے دیکھیں بھائی اگر روزک کی حالت میں غسل کرنا پڑ جائے تو اس میں چند احتیاطیں کرنا لازمی ہوتی ہیں بعض لوگ ان چیزوں کا دھیان ہی نہیں کرتے جس کی وجہ سے بعض دفعہ تو ان کا روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں اس چیز کا علم تک ہی نہیں ہو پاتا روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت ان دو غلطیوں سے ضرور بچیں اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا ان غلطیوں کو سمات کرنے سے پہلے آپ غسل کرنے کا سنت طریقہ سمجھ لیں غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے دھولیں دونوں ہاتھ دھولینے کے بعد پھر جس حصے پر نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھویں اس کے بعد نماز کے وضو کی طرح وضو کریں یعنی تین مرتبہ دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے دھویں تین مرتبہ کلی کریں تین مرتبہ پانی ناک میں چڑھائیں تین مرتبہ اچھے طریقے سے چہرہ دھویں تین مرتبہ دونوں بازو کونیوں سمیت دھویں سر کمسا کریں اور آخر میں دونوں پاؤں دھویں گویا نماز کے وضو کی طرح ہی وضو کرنا ہے وضو کر لینے کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بائیں حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خوشک نہ رہے یہ بات دھیان میں رہے کہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خوشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا یہ تو تھا غسل کا سننا طریقہ اب جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں وہ یہ ہیں کہ عام دنوں میں جب ہم غسل کرتے ہیں تو اس میں کلی کرتے وقت غرارہ کرتے ہیں یعنی حلق تک پانی پہنچاتے ہیں لیکن روزہ کی حالت میں کلی کے دوران غرارہ نہیں کرنا ہے اگر آپ غرارہ کرتے ہیں اور پھر پانی حلق سے نیچے چلا جاتا ہے اگرچہ غلطی سے بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک دو بوند پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ کی حالت میں اچھی طرح سے کلی کرنا ہے یعنی اتنا پانی موں میں لیں کلی کرنے کے لیے کہ موں کے ہر ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے لیکن غرارہ نہ کریں کیونکہ اگر غرارہ کریں گے تو لا محالہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا اور پھر اس طرح سے روزہ فاسد ہو جائے گا حتیٰ کہ کلی کرتے وقت بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے اور دوسری غلطی ہے ناک کی نرم ہڈے تک پانی پہنچانا اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی کہیں دماغ تک نہ چار جائے یعنی ناک کی نرم ہڈے تک اتنا پانی نہ کھینچیں کہ وہ دماغ کی طرف چلا جائے اگر اس طرح سے پانی دماغ تک چلا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دو احتیاطیں کرنی ہیں ایک تو کلی میں احتیاط کرنی ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے اور دوسرا ناک کی نرم ہڈے تک پانی پہنچاتے وقت احتیاط کرنی ہے کہ کہیں پانی دماغ میں نہ چلا جائے اگرچہ اس طرح سے غلطی سے بھی ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا امید ہے بات سمجھ آگی ہوگی